مخترم حاضرین جن کی آمد کا انتظار مہینوں سے تھا الحمدللہ وہ آپ کے درمیان پہنچ چکے ہیں میرے لئے بڑا مشکل ٹائم صدر جلسہ یا ناظر جلسہ نے عمر خوالے کیا ہے یہ اس لئے مشکل ہے کہ حضرت موانا خالص صلی اللہ رحمانی دامت برکاتہ ملعالیہ میرے مشفق تو ربی استاز بھی ہیں سرپرست بھی ہیں جشت کے آمد کے نوکے پر مرے حاضر کر دیا گیا تو استاز کے سامنے نہ بکشائی کرنا بڑی حمد کی بات ہوتی ہے بڑی جسارت کی بات ہوتی ہے لیکن آپ حضرت کی دعاؤں سے ناؤمید نہیں انشاءاللہ آپ کی دعائیں ملے گی اللہ نے چاہتے ہیں ضرور قیمتی بات ہوتی ہے دوستو میں یہ بتا رہا تھا کہ مالک نے ہمیں انسان بنایا یہ سب سے بڑی دولت اور نعمت سے نواز آزاد ہم ہندوستان میں دو طبقہ و عموم نام لیا جا جا ہے زبانوں پر اس وقت میں تین باتیں آپ حضرات کے درمیان پیش کروں گا ایک مسلمان کسے کہتے ہیں دوسرا ہندو کسے کہتے ہیں اور تیسرا ہم ہندو اور مسلمان کا انتیم سنسیشتہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اور ناتا کیا ہے بس یہ تین باتیں آپ کے بیچے رکھنگا آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کبھلی کوئی چیز بناتی ہے تو وہ اوریجنل ہوتے ہیں بعد وہ اس کا ڈبلیگیٹ کی مارکٹ میں آجاتا لیکن جو لوگ اچھی چیزوں کی قدر کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ اس لوگوں کو دیکھتا ہے اس مارکہ کو دیکھتا ہے کہ جس پر اصلی کیا بہر لگا ہوتا ہے یہ سیم معاملہ ہمارے درمیان بھی ہوئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس میں کچھ اوریجنل بھی ہیں اور کچھ ڈبلیگیٹ بھی ہیں اوریجنل مسلمان کسے کہتے ہیں اوریجنل مسلمان کی تاریخ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمو من صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے انسان سیف ہو سرکھت ہو محفوظ ہو انہیں کسی طرح سے کشت نہ دیا جائے تقلیب نہ دیا جائے آج ہم احمد جائزہ نے اپنے سماج کو ذرا ٹٹول لے تو سماج میں ایک دوسرے کو ہٹ ہٹنے والے تقلیب پہنچانے والے کشت دینے والے مسلمان ہیں کی نہیں ہیں آپ کو بھولیے نہیں ہیں بچہ بھولا نہیں ہیں لیکن سماج میں ایسا محسوس کیا جا رہا ہے میرے دوست دوست کیا رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شوش ایمان والا ہوئی نہیں جس کا پڑوس اس کے شر سے محفوظ میں رہے اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارا پڑوس اس سے تقلیب نہیں ہیں ہماری زبان سے کسی کو تقلیب ہو رہی ہمارے ہاتھ سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو ہم مسلمان کے جیسے تو ہیں اوریجنل نہیں ہیں جو اللہ چاہتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے ایسا ہی محاملہ ہمارے ہندو سماج میں بھی ہے آج کل ہمارے پورے ملکنے لفظے ہندو ہندو شبد سے ایک عجیب کان کھڑے ہو جاتا ہے ہندو ہے گوٹ یعنی جو بھی مسلمان کرشن سی سے علاوہ ہیں سب کو ہندو مانا جا رہا ہے اور ایک خاص نعرہ آج کل لگا ہوا ہے جس نعرے کو لگاتے ہی کم سب لوگ کھڑے ہویا تھا میرے بھائیو شریف شریف جی نے پریچے کر آیا اور بتایا دس ماہ شاہ ساتھ ہم پرماناں تے کاریا کاریا بیوستی تو یعنی شاہ ساتھ مدھان اور تم کر مکر تو جو بھی کھڑنا ہے دھرم شاہ ساتھ کے انسار کرنا ہے اگر دھرم شاہ ساتھ سے ہٹے تو کیا ہونے والا شریف جی نے کہا جو بھی دھرم شاہ ساتھ کو چھوڑ کر من مانا آجن کرے گا وہ یہاں بھی ستنے پائے گا مرنے کے بعد بھی ستنے نہیں ہوگا اب آپ ذرا دیکھ دیکھیں ہماری اس بھارت میں جو ہندو سماج ہیں کتنے ہندو ہیں جو شاہ ساتھ کے انسار چلتے ہیں نہیں ہے بہت ایک کا دکہ ملیں گے کیوں؟ اس لیے کہ شاہ ساتھ پابند بناتا ہے شاہ ساتھ کہتے ہیں مانے کم شرسن پرجا اس سنسار کا رچائچا اس برامانڈ کا براما اس کائنات کا مالک پیدا کرنے والا کیاولے ایک اکیلا ہے اثروا ویدد کار نمبر دو سو سنمبر دو منتر نمبر ایک کے اندر کہا گیا سائے شاہ 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 جائے کا وردے گیا وہ اسوار ایک ہے حقیقت میں وہ ایک ہی ہے رگویکوے منتر نمبر ایک سکسنبر ایک سو چونسا سٹھ منتر نمبر چھالیس میں کہا گیا ایک امسنسیت پرابہ خود انتی سچائی شور ایک ہے اسی ایک شور کو ردوان والے جانوان والے جانجار لوگوں نے الگ الگ ناموں سے پھکا دا ہے یہاں پر پانی ہوگا پانی کو یا بچہ رکھے ہوا ہے پانی پانی کو انگریزی میں کیا کہتے آپ سب لوگ جانتے ہیں سنسکر میں اسے کہتے ہیں جن ہندی میں کہتے ہیں نیر اردو میں کہتے ہیں پانی فارسی میں کہتے ہیں آپ اگر کوئی یہ پانچ شب بولے تو چیز کتنے ہوئی میرے بھائی چیز نہیں ہوئی لیکن نام پانچ ہوا کیوں نام پانچ ہوا اس لئے کہ بھاشا پانچ ہوا تو نام بھی پانچ ہوا بھاشا بدلنے سے نام کو بدلا لیکن چیز نہیں بدلی بلکل ہی سنسار کا مالک مسلمان کا مالک اور ایک مرد کا مالک پشکشی کا مالک زمین آسمان کا مالک چاند سرج کا بنانے والا جو مالک ہے وہ اپنی ذات میں ایک اکلا ہے اس ایک اکلا ہے کوئی سنسکت میں کہتے ہیں عشور انگریزی میں کہتے ہیں گوڑ پارسی میں کہتے ہیں خدا عربی میں کہتے ہیں اللہ اب آپ بتائیں کہ ہندو سماج کا خدا اور مسلم سماج کا خدا ایک رہا کے علاہ الگ لگ رہا سب کہے گئے لیکن سماج میں کہ دبلیکیت ہندو بھی ہیں دبلیکیت مسلمان بھی ہیں اگر یہ دبلیکیت ہندو رہیں گے دبلیکیت مسلمان رہیں گے تو لوگ اسی کو اریجنل ہندو اریجنل مسلمان سمجھیں گے اور کہیں گے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے ہندو ایسا ہوتا ہے میرے بھائی ان تمام ہندو اور مسلمانوں کا رشتہ انتین سندشتہ جن کی یاد میں آج کا پروگرام رکھا گیا ہے سلطن نبی کو اس کمپٹیشن اور جن کی جیونی کو ہمارے بچوں نے پڑھا سمجھا اقزام دیا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں بھارت میں یہ سمجھا جاتا ہے یہ صرف مسلمانوں کے پیغمبر ہیں مسلمانوں کے سندشتہ اور رسول ہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمان کے نہ صرف انسان کے بلکہ پوری کائنہ یہ پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے جس طرح سے مسلمانوں کے پیغمبر مانے جاتے ہیں ویسے ہندوؤں کے پیغمبر بھی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہندو برادران کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم گرانت ہے وید رگویدو مندل نمبر ایک سوکت نمبر تیرہ سی مندل نمبر تین کے اندر ہے یم یم پرچو چھا یوام ساہتا دوتو بیوچتی یا انتیم سندشتہ کے بارے میں کہے پرمیشوار میں تم سے اس انتیم یک یک اس انتیم طریقہ عبادت کا پرشن پوچھتا ہو جس کا نبیلی کرن وہ دوت کرے گا وہ پیغمبر کرے گا کون پیغمبر مہا پرنام نہیں لیا گیا وید کی زمان میں وید کی شکشہ میں وہ پیغمبر اتنا مشوش ہے اتنا مشوش ہے کہ وہاں پرنام نہیں لیا گیا دوسری جنگا نام لیا گیا اتھروہ وید کار نمبر بیس سوکت نمبر ایک ستاہیس مندل نمبر ایک دو تین تینوں مجھن میں کہا گیا ایدم جنام شروع تو نراشانس تاوشیت ہے اے لوگو غور سے سنو نراشانس کی بہت تاریخ رہی جائے گی ساٹھ ہزار نموے دشمنوں سے اسے بچاؤں گا وہاں پر ایک شبت آیا ہے نراشانس یہ دو چیزوں سے مل کر بنایا ہے نر آشانس نر کہتے ہیں مرد کو اور آشانس کہتے ہیں تاریخ کیا ہوا یعنی ایسا وید جو تاریخ کیا ہوا اور عربی زبان میں حمد کا مطلب ہے تاریخ اور محمد کا مطلب ہوتا ہے تاریخ کیا ہوا وید یعنی سنسکیت میں نراشانس اور عربی میں محمد ایک دم ایک پول اور برابر ہو جاتا ہے یہ نام یجر وید کان نمبر اکتیس ادھیا نمبر اکتیس منتر نمبر اٹھارہ انیس اس کے اندر آیا ہے ویدہ ویدہ ویتن پرشاں مہانتما دیتیا ورنہ تمسا پرستات وید احمدم احمد وید ہے یعنی گیان مان ہے برمہ کا گیان رکنے والے ہیں عزیم شان ہے پرشاں مہانتما مہان ہے پروش ہیں اندھیروں کو ختم کرنے والے ہیں وہ پاساس لئے ان کا جاننا ان پر ان کو ماننا ضروری ہے انہیں مانے دغیر کوئی بھی موکش پرابطی نہیں کر سکتا موکش پرابطی کا یہی ایک مارک ہے اس سے ہٹ کر دوسرا کوئی مارک ہے اگر یہ کہا جائے کہ بھارت میں بسنے والے ہیں اندووں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانے بغیر کوئی بھی ہندو اصلی ہندو نہیں ہو سکتا تو یہ غلط نہیں ہوگا مگر ہے کہ ہاں یہ باتیں کتابوں میں سماج میں جو لوگ جی رہے ہیں ان کی زبار میں نہیں ہیں کیوں اس لیکے وہ کنتیں نہیں ہیں میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يومینو احدكم حتی اکونا حب الیہی والدہی وولدہی والناس اجمعین تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک تک سب سے زیادہ پریغ اور محبت مجھ سے نہ کرنے لگے یہاں تک کیا اپنے اولاد اور اپنے ماں باباں زیادہ محبت مجھ سے نہ کرنے لگے تب تک ایمان والا ہونے اب دیکھئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کیسے اس سے علمان ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق و یونجی سچ ہمیشہ پیڑ افتار کرتا ہے ولکید و یحلی اور جھوٹ برباد کرتا ہے اب مسلمان سچ زیادہ بلتا ہے کہ جھوٹ زیادہ بلتا ہے اسلام آپ کے لئے یہ محبت سچ بلتا ہے مسلمان زیادہ یا جھوٹ بلتا ہے جھوٹ بھی بلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تو مان آنا ہے لیکن ان کی چکچا کو پوکر مار دیا ہے اگر دھردی پر ایسا مسلمان ہوگا تو ایسا مسلمان اسلام کو بدنا نہیں کرے گا نام نہیں کرے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب بھی وعدہ کرو تو پورا کرو مسلمان بھی وعدہ کرتا ہے لیکن پورا کتنا کرتا ہے اس کا سب سے اچھا اگزام پر یہ موبائل اگر کوئی سے سو پچاس سو رسول کرز لے لے اور کہہ دے کہ ہم آپ کو اگلے دین دے دیں اب اگلے دین پیسہ دینے والا بار بار پھون کرنا کم نے اٹھا رہا ایسا ہو رہا ہے اب آپ چیک کر لیے کہ جس پرغمبن مسیرت کو سننے آر پڑھنے کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو لگایا تھا آپ نے اپنی بچیوں کو لگایا تھا آج وہ سارے بچے آئے ہیں انعام حاصل کرنے کے لیے اور آپ سوچ رہے ہیں تو اس نبی سے محبت ہم یتنی کرتے ہیں یہ ہم سب لوگ کے لیے سوچنے کا مقاب ہے سوچنے والی بات آخری بات میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم اور اصلی تعلیم دونوں تعلیم حاصل کرنے کی شکشہ دی ہے جس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے مدینہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جنگ بدر میں کچھ قیدی پکڑ کے لائے گئے تو ان قیدیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ نہیں لیا اور کہا کہ تم ہمارے لوگوں کو پڑھا دو بھائی تمہارے لئے رہائی کا تعلیم ہوگا پڑھانے کی تعلیم کہا تم ہمارے لوگوں کو تعلیم دے دو یہی تمہاری زمانت کا ذریعہ بن جائے گا تو کیا ہوں وہ قیدی لوگ قرآن کو جانتے تھے کیا وہ حدیثی سے لیتے کیا وہ مفسر تھے وہ اس زمانے کے مانڈر ہیں انہوں نے اس سے تعلیم دی بھائی پہ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم جو ہماری ماں حضرت عائشہ خاندان نصب کے معاملے میں نصب فیلڈ میں ایکسپورٹ تھی نصب بہت اچھا یاد ہے کہ وہ اس زمانے کا مانڈرن انیوکیشن کا ایک ہنگ کا ایک حصہ تھا تو اس زمانے میں بھی صحابہ اور صحابیات نے اس وقت جو رائے تعلیمات تھی اس کو سیکھ آج جو ہمارے یہاں جو رائے تعلیمات تھے جاہے وہ ہنڈی ہو انگلی ہو انگلی ہو میں تو سائنس ہو شوسر سائنس ہو جو بھی ہو آپ ساری تعلیمات لیجئے لیکن ان تمام تعلیمات کے ساتھ یہ بتائیں کہ ہم مومن ہیں ہم ایمان والے ہیں ہم آستہ والے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں سب سے سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن ایمان سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں جو یہاں آئے ہیں میں آپ حضرات کا شانتی سندیش کنر کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ شانتی سندیش کنر کی شراکت سے اور آپ سی سی فال میرے سے مکتبہ صحابہ سکھو نے گزشتر سالوں سے ایک بڑا اچھا نظام منایا ہے اس موقع پر میں مفتی زاہد کمر صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کے اس کام میں حصہ لینے والے جتنے معاملین ہیں بڑے چھوچے ہر ایک کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب سب کعوشوں کو قبل بلمائے موسیقی